مشند احمد کی حدیث ہے روی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان دعا کرتا ہے دعا مانگتا ہے لیکن گناہ کرنے کے لئے دعا نہیں مانگتا ہے اور رشتوں کو کاٹنے کے لئے دعا نہیں مانگتا ہے یعنی جائز دعا جو مسلمان اللہ تبارک و تعالی سے مانگتا ہے تو اس کے قبول ہونے کے تین طریقے ہیں ان تین طریقوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرمایا پہلا طریقہ دعا قبول ہو گئی ہے بندے نے جو چیز مانگی اللہ تبارک و تعالی نے وہی چیز عطا کر دی دعا قبول ہونے کی پہلی صورت دعا قبول ہونے کی دوسری صورت اللہ تبارک و تعالی نے آنے والی مسیبت کو دعا کی ودہ سے دور کر دیا دعا قبول ہونے کی دوسری صورت دعا قبول ہونے کی تیسری صورت اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے والے بندے کی دعا کو بچا بچا کر کے رکھتا ہے جو چیز مانگتا ہے وہ دیتا نہیں ہے یا پھر جو مسیبت آتی ہے وہ مسیبت رکتی نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی دعا کو بچا بچا کر کے رکھتا ہے قیامت کے دن بدلہ دینے کے لئے تو دعا کے قبول ہونے کی تین صورتیں ہیں لہٰذا ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ رب ہماری نہیں سنتا ہے ہم جو مانگتے ہیں وہ ہمیں ملتا نہیں ہے نہیں بلکہ دعا کرتے وقت مزید ان دو صورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور رب سے زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں